نمشکار دوستوں سواگت آپ سب ہی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے 3i infotech limited کے بارے میں تو دیکھئے کبھی بھی کوئی کمپنی اگر بڑی کمیٹمنٹ کرتی ہے تو اس کے بعد دو سٹوک میں تیزی بھی یافک گرابٹ دکھنے کے لیے ملتی ہے وہی چیز 3i infotech کے ساتھ بھی ہوئی تھی کیا ہے وہ پورا ماجدہ ڈیٹیل میں جانیں گے اس ویڈیو میں اور کیا اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں سبھی چیزوں کو کور کریں گے تو ویڈیو کا انٹر ضرور دیکھے گا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو سٹوک پہلے لوہر ٹرینڈ کر رہا تھا لیکن لاسٹ کے کچھ آورس میں ہمیں لوہر سرکٹ دیکھنے کے لیے ملا پچھلے پانچ دن کی بات کریں تو اراؤنڈ راؤنڈ ٹو پسنٹ کی گرابٹ ہے سٹوک پہلے پانچ دن کی بات کریں تو ٹوانٹی تری پسنٹ کے نیگٹیو ریٹرن ہے سکس منت میں سیون انڈڈ فورٹی تری پسنٹ کا پوسٹیو ریٹرن دکھایا جا رہے ہیں جبکہ سٹوک میں اور بھی کافی چیزیں ہوئی تھی پہلے کمپنی ڈی لسٹ ہوتی ہے پھر ری لسٹ ہوتی ہے تو 3A انفو ٹک نے کہا تھا کہ وہ دوزار تیس تک بہت زارہ ریوینو جنریٹ کریں گے یعنی تقریباً تقریباً 1 بلین ڈالر کا ریوینو 3A انفو ٹک ایم ٹو اچیو 1 بلین ریوینو بائی ٹوانٹی تھٹی تو اس نیوز کے بعد سٹوک میں بہت عبدست تیزی آئی تھی لیکن جیسے کمپنی کے کوارٹر کے ریزلٹ آ رہے ہیں وہ بلکل بھی سیٹسفائن نہیں آ رہے کمپنی لگا زارہ ہمیں ڈاؤنٹرنگ دکھا رہی ہے تو اگر لانگ ٹرم میں دیکھیں تو اس کی وجہ سے سٹوک میں ہمیں گرابت دیکھنے کے لیے ملے گی تو آرٹیکل میں تھا کہ 3A infotac limited set its aim to achieve organic revenue growth of 1 billion by 2030 by creating product platform and services for its client leverages technologies like 5G in edge computing تو کمپنی نے باتے تو کافی بڑے کیے تھے لیکن وہ چیزیں ہمیں اچیو ہوتے ہوئے نہیں دیکھنے کے لیے مل رہے اور اسی کی وجہ سے سٹوک میں گرابت بھی ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں اب یہ ایک منت کی بات کریں تو 23% کی گرابت ہے جبکہ یہ گرابت اور زارہ انگریز ہو سکتی ہے تو یہاں پر اگر ہم بڑا amount invest کرتے ہیں تو وہ رسکی ہو جائے گا تو ایسی غلطی منت کیجئے گا تھوڑا سا amount اگر آپ لگانا چاہیں اگر آپ کو کمپنی کے فنڈمنٹل اچھے لکھتے ہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے آپ کو اس ٹوک میں انٹر نہیں کرنا چاہیے داکہ آپ کی کیا سکتا ہے جا پھر آئے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو چھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا